ہیلو گائیز آپ سب کیسے ہیں آج میں لے کر آئیے آلو گوبی کی سبجی بکل سیمپل طریقے سے میں بنانے والی ہوں بینہ لسن پیاج کے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی ہے اس طریقے سے اگر جرور بنا کر دیکھنا میری چینل پر فرس ٹائم آئے تو لائک سبسکرائب جرور کرنا سب سے پہلے ہم یہاں لیں گے کڑائی اس میں میں نے ڈالا ہے اوائل اوائل ڈالنے کے بعد میں نے ڈالا ہے جیرہ پھر میں ڈالوں گی اس کے اندر ہینگ ہینگ ڈالنے کے بعد میں نے یہاں دو ٹیماتر بارک کاٹ کے رکھ لیے تھے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ٹیماتر ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی مسالے سب سے پہلے میں ڈال دی اس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی لال مش پاورڈر لال مش پاورڈر کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی حلدی پاورڈر اور حلدی ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر ڈال دیا میں نے اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اندر گرم مسالہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد میں ان کو مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی جس سے ہمارے ٹماتر جلدی گل جائے جب ہمارا مسالہ اچھی طرح سے پگ جائے گا تو اس طریقے سے ہمارا مسالہ ہو جائے گا جب ہمارا مسالہ گل جائے تو میں نے یہاں پہلے سے آلو گوبی کاٹ کر بھگو رکھے تھے پانی میں جس سے ہمارے آلو کالے نہ ہو تو میں نے دونوں چیز جس میں ڈال دی ہے گوبی آلو اب میں اس مسالے کے ساتھ گوبی آلو کو مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر آدھی کٹوری پانی ایڈ کروں گی جس سے ہماری سبجی اچھی طرح سے گل جائے اب میں اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھوں گی اور دس سے پندرہ منٹ تک بعد میں اس کو دیکھوں گی تو ہماری گوبی آلو کی سبجی بن کر ریڈی ہے سیمپل ہے ٹیسٹی اس کو پوری کے ساتھ پرانٹے کے ساتھ روٹی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اچھی لگی ہو تو پلیس لائک سبسکرائب جرور کرنا اور اوپر سے میں نے اس میں ڈال دیا بارک کارڈ کے دھنیا اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کمینٹ میں بتانا آپ سب بائی